بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب حیریت سے ہوں گے اردو کا ہم نے جو پڑھنا ہے لیکن اس سے پہلے میں آپ کو تو ایسا یہ بتا دوں کہ اردو ہم کیوں پڑھتے ہیں جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ اردو ہماری قومی زبان ہے اردو اور انگلیش ایسے سبچیکٹس ہیں ایسے مزامین ہیں جو ہم زبان کے طور پر پڑھتے اور سیکھتے ہیں تاکہ ہمیں پوری طرح اپنی زبان پر بور حاصل ہو سکیں تو آج کی جو ہماری کہانی ہے وہ ہے امتحان میرے حیال سے تو امتحان چاہے دنیاوی ہو یا دینی ہو ہمیں اس کی فکر ضرور کرنی چاہیے لیکن یہاں پہ امتحان جو کہانی ہے اس میں مصنف ہیں جو وہ امتحان کے نام سے گھبراتے نہیں ہیں نہ ہی اس کی فکر کرتے ہیں بلکہ ان لوگوں میں ان کو حسی آتی ہے جو امتحان کے دنوں میں گھبراتے ہیں یا امتحان کی فکر کرتے ہیں اور اب میں جو اس کہانی میں بتایا گیا ہے وہ آپ کو شارٹ فارم میں تھوڑا سا بتاؤں گی مصنف جو ہے وہ لا کلاس میں ایڈمیشن لیتے ہیں اور ان کے والدین بھی بہت ہوتے ہیں کہ ہمارے بچے کو جو ہے وہ قانون پڑھنے کا شوق ہے وہ انشاءاللہ کامیاب بھی ہوگا وہ دو سال اپنے اسی طرح ضائع کر دیتے ہیں اور جیسے جیسے انتحان کا وقت نزدیک آتا ہے تو وہ اپنے گھر والوں سے فرمائش کرتے ہیں کہ ان کو ایک علیدہ کمرہ چاہیے جس میں وہ دل لگا کے بار سکیں ایسا ہی ہوتا ہے ان کے احوائش کیان مطابق ان کو روم بھی مل جاتا ہے کمرہ مل جاتا ہے اور جس میں وہ پڑھنا شروع کرتے ہیں لیکن پڑھتے نہیں ہیں وہ صرف دکھاوا ہوتا ہے ان کا اور وہ جو ہے رات کو جلدی سو جاتے ہیں اور صبح جلدی اٹھ بھی جاتے ہیں یہ بتانے کے لیے کہ میں نے ساری رات امتحان کی تیاری کی ہے وقت گزرتا جاتا ہے اور ان کے امتحان جو ہے وہ نزدیک آ جاتے ہیں ان کو امتحان میں پاس ہونے کا یقین اس بنا پہ ہوتا ہے کہ اگر امتحان لینے والا ممتہن یعنی کہ جو امتحان میں امتحان لینے والا ہے اگر وہ اچھا ہو یا جو نگران کار ہے یعنی جو نگرانی کرتا ہے جب امتحان میں بچوں آپ کے جو نگران آتا ہے جو نگرانی کار رہا ہوتا ہے بچوں کی وہ اچھا ہو تو انشاءاللہ جو ہے وہ امتحان بھی اچھے ہوتے ہیں لیکن یہ ان کی گلس اہمی ہے کہ محنت کے بغیر کوئی بھی چیز دنیا میں آپ لوگ حاصل نہیں کر سکتے اگر امتحان کی آپ لوگوں کو اہمیت کا ادھر سے بھی اندازہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا بھی ہمارے لیے ایک امتحان کی صورت میں بنائی ہے تو ہم اس میں جو نیک عمال کرتے ہیں وہ ہمارا امتحان ہے تو اسی طرح جو ہم لوگ پڑھتے ہیں اور اس میں سے جو ہماری امتحان ہوتے ہیں وہ بھی ہمارا یہ ہی بتانے کے لیے ہوتا ہے کہ ہم کس حد تک جو ہے چیزوں کو صحیح طرح سے محنت کر کے حاصل کر سکے ہیں تو ظاہر سی بات ہے مصنف کے حیالات آپ کے سامنے ہیں تو پھر آپ کو اندازہ ہو ہی رہا ہوگا کہ جو ہے وہ کتنے برے طریقے سے مصنف کو جو ہے امتحان میں نگامی کا سامنا کرنا پڑا تھا ٹھیک ہے گریٹ نائن آپ اس کہانی کو اچھی طرح پڑھئے گا پھر آپ کو انشاءاللہ کہانی کا جو ہے وہ سارا بتا جائیں گے اس کے جو مشکل الفاظ کے معنی ہیں یہ لکھ دیئے ہیں میں آپ کو اس کی پک سینڈ کر دوں گی تاکہ آپ کو کوئی مشکل نہ ہو اس کے علاوہ اگر کچھ آپ پوچھنا چاہیں گے تو آپ کمنٹس میں بھی پوچھ سکتے ہیں آگے آپ آجائیں اس کے مختصر قویسٹنز کی طرف مختصر جواب لکھیں مضمون نگار کو امتحان سے گبرانے والوں پر حسی کیوں آتی تھی اس کا آنسر میں نے یہاں پر آئٹ کیا ہے اس کی میں پک آپ کو سینڈ کر دوں گی مضمون نگار کو امتحان سے گبرانے والوں پر حسی اس لیے آتی تھی کہ یہ لوگ امتحان کے نام سے گبرا جاتے ہیں مضمون نگار کے نزدیک امتحان کے بعد نجیدے کی دو ہی صورتیں ہیں فیل یا پاس اس سال کام یا نہ ہوئے تو آہندہ سال سے ہی آگے نیکس پویسٹن ہے جون 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 امتحان کے دن قریب آتے جاتے ہیں مضمون نگار کے دوست اور ہم جمعاتوں کا کیا حال ہوتا جون جون امتحان کے دن قریب آتے جاتے ہیں ان کا دماغ مختل یعنی مختل کا مطلب ہوتا ہے پریشان پریشان ہو جاتا ہے امتحان کی فکر سے صورت اتنی سے نکل آتی آگے نیکس جو آپ کا کوئسٹن ہے یہ وہ یہ ہے کہ مضمون نگار نے کون سا امتحان دیا تھا مضمون نگار نے لا کلاس لا جو ہے وہ انگریزی زمان کا لفظہ جس کے معنی ہے قنون تو اس کا مطلب ہے قنون کا امتحان آج کے لئے آپ کا اتنا ہی سب کا کافی ہے آپ یہ جو کوئسٹن ہیں اور یہ جو ورز مینن ہیں ان کی میں پک آپ کو سینڈ کر دوں گی یہ آپ ایز ایٹیز نورٹس منا کے اپنے پاس رکھئے گا اور اسے اچھی طرح یاد کر لیجئے گا اللہ حافظ